بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈز رتاس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رتاس حسین اور ناظرین اس وقت میں یہاں پہ یہ چولستان کا علاقہ ہے یہاں پہ موجود ہوں جہاں پہ ہمارے ہینڈ پمپ ہیں ان کے لگانے کا سسلہ جاری ہے اور اللہ تعالی ہمارے نومان بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے ان کے تعاون سے یہاں پہ بہت سارے جو غریب لوگ ہیں ان کے لئے پانی کی سہولت دستیاب ہوئی ہے انہوں نے اپنے جاننے والے عزیز و اقارب کو اس نیک کام پہ راضی کیا ہوا ہے کہ آئیں اور اس طرح کے جو غریب لوگ ہیں ان کے لئے پانی کی سہولت میسر کریں تو آج بھی یہاں پہ ہم اسی طرح کا ایک جو ہینڈ پمپ ہے جو کہ ان لوگوں کے لئے پانی کی سہولت یہاں پہ انشاءاللہ فرام کر رہا ہے وہ نومان بھائی کے ریفرنس سے یہاں پہ لگوایا گیا ہے جو کہ اس سالسواب جو ہے مرہوم محمد رمضان قریشی صاحب اور ان کے جو زوجہ ہیں غالباً بشیرہ بیگم ان کی روح کے سالسواب کیلئے یہاں پہ ان کے اولاد کی طرف سے غالباً لگوایا گیا ہوگا تو یہ ہینڈ پمپ یہاں پہ ان کے لئے لگایا گیا اس کا ہم چل کے آپ کو وزٹ کرائیں گے اور جو لوگ ہیں یہاں سے ان سے بھی ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں گے تو سب سے پہلے آپ اس پہ یہ پڑھ سکتے ہیں ہینڈ پمپ نمبر دو سو بتیس صدقہ جاریہ برائے اسالسواب محمد رمضان قریشی مرہوم صاحب اور بشیرہ بیگم مرہومہ اللہ تعالی جی ان دونوں بزرگوں کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے اور ان کے جو عزیز و قارب جنہوں نے یہ اپنے بزرگوں کے لئے یہ نیک عمل کریا ہے صدقہ جاریہ کی طور پر یہ ہینڈ پمپ لگوایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بھی رزق میں برکت اتا فرمائے اور ان کو بھی جزائے خیر اتا فرمائے آمین سمہ آمین یہ چھوڑے بھائیس کو طرف چلا کے دکھائیں ہمیں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کا صاف اور شفا پانی ہے جیس کا انشاءاللہ اس سے یہ لوگ خود بھی پانی سے اس سے مستفید ہوں گے اور اپنے جو جانور ہیں ان کو بھی یہ پانی پلائیں گے اور انسانوں کے ساتھ ساتھ صرف انسان ہی نہیں جانور بھی اللہ کے حضور دعا کریں گے کہ ان کے لئے یہ پانی کی اس حولت میں اثر ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ گرمیوں میں جو پرندے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی پانی کی یہاں پہ بہت بڑی دکت ہوتی ہے دور دور تک پانی نہیں ہوتا تو انشاءاللہ پرندے بھی اس کے پانی سے مستفید ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کا یہ نیک عمل اپنی بارگاہ علیہ میں قبول فرمائے اور محمد رمضان قریشی صاحب اور ساتھ کے ساتھ بشیرہ بیگم صاحبہ مرہومہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے باقی جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں جن کے گھروں کے پاس یہ لگوایا گیا ہے ان سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی جن بھائی جن کیا نام کیا جی آپ کا جی میرا نام جی محمد ارشد ارشد پنجابی بولو گے سرائی کی کڑی آسانی نال پنجابی اچھا اچھا پانی دی تو انہوں ایتھے کنی مشکل سی جی پانی دی بڑی مشکل سی جی دوروں پارک لیا دی سی ہونڈ کتنا تو انہوں کچھ بہتر ہو گیا آسانی ہے پانی دی جی دعا کریا جی انہا واسسے مرہومین واسسے جنہ دے سالے سواب انہوں دے اولاد دی طرف ہوں نلکہ لوایا گیا ضرور جی باقی نلکے دے کوئی کمی کوتاہی ہو جاوے کوئی خرابی آ جاندی ایک انتوارا زیمہ ہے گا انہوں ٹھیک کرانا بلکل جی باقی ہے کہ تسی بھی یہ دنر پانی پیو گے آندے جاندے مسافر ہی پانی پین گے جڑے ارو ہیلے ایسی علاقے دے اپنی بکریاں وغیرہ چراندے آگے انشاءاللہ سارے پین گے کیونکہ سب دا حق ہے پانی دوتے جی بلکل جی بلکل بس تسیدہ خیال کرنا جی چھوٹے بھائی تسیدہ سب پانی دی کنی ہے تھے بہت کلات ہے پانی دی تھی بہت کلات ہے نلکہ لگ گیا ہے فرندے بھی پیوئن گے مال ہی پیگا ضرور دعا کرنی ہے ضرور دعا کرنی ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھیں یہاں پر موجود ہیں تو اممہ جی سے بھی گفتگو کرتے ہیں اسلام علاقے اممہ جی پانی دی کنی مشکل سی توان ہوئی تھے مشکل سی پانی کدھرو پار دے سی پہلے اچھا ادھرو دیریاں تو جا کے پانی پار دے سی ہونٹوڑے گھر دے کول نلکہ لگ گیا ہے جی نلکہ دا پانی کیسا ہے جی ٹھیک ہے پانی ٹھیک ہے جی پیندے کابل ہے ٹھیک ہے مٹھا ہے پانی چلو جی تسی دعا کرنی ہے جی بزرگ فوت ہو گئے اینہ دے حکیچی دعا کرنا جی نلکہ دا بھی خیال رکھنا باقی آندے جاندے لوگ جی میں پورے علاقے دے لوگ بکریوں وغیرہ چراندے ہیں بیڑاں چراندے ہیں اپنے جانورانوں بھی پانی پلان گے انہ دا بھی بھلا ہو جائے گا پین گے تو انہ دے سواب چھوڑ اضافہ ہوئے گا ٹھیک ہے جی ایدھا خیال رکھنا ہے تسی جی نلکہ دا اللہ تعالیٰ توانو جزائے خیر اتا فرماوے یہ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس کا پانی کا جو نکاسی کا راستہ ہے وہ یہاں پہ اس درخت کے قریب بنایا گیا ہے انشاءاللہ یہ لوگ اس کے پانی سے مستفید ہوں گے اور ظاہر ہے جو اردگرد کے لوگ ہیں یہاں پہ قریب قریب وقفے وقفے سے یہاں پہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد گھر ہوتے ہیں اور وہاں سے بھی لوگ ایک دوسرے کے گھروں جن کے گھر کے پاس جو ہینڈ پم وغیرہ لگے ہوتے ہیں وہاں سے جا کے وہ پانی وغیرہ بھر لیتے ہیں یا پھر جو یہاں پہ جو بارش کا پانی کہیں پہ کٹھا ہو جاتا ہے تو وہ پانی پیتے ہیں یہ لوگ تو پانی کی نعمت قدر وہ لوگ جانتے ہیں جو اس تنگی کا شکار ہوں اللہ تعالی ہمارے تمام ان بہنوں بھائیوں بزرگوں کو جزائے خیر اطاف فرمائے جو اس طرح کے نیک کاموں میں حصہ لیتے ہیں بالخصوص محمد رمضان قریشی صاحب مرہوم اور بشیرہ بیگم مرہومہ کو بھی اللہ تعالی جنت الفردوس میں عالی مقام اطاف فرمائے اور جو یہ صدقہ جاریہ کا نیک عمل ان کے لوحہکین کی طرف سے کیا گیا ہے اللہ تعالی یہ اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی فلاحی کام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ خدا پاامان